اس کے علاوہ ایک اور سنڈروم ہے جس کا نام ہے جی بی ایس سنڈروم جس کی ڈیفنیشن میں کیا بتا رہا ہے کہ جب اس کی باڈی نرمز کو اس کا اپنا ایمیون سسٹم بھی پخصان پہنچان لگ جائے تو اس کو جی بی ایس سنڈروم کہتے ہیں قوز میں بات کیا کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ریسپائرٹ ایشو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جی آئیٹ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایزی کا ویرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انفلینزا ویرس کی وجہ سے بھی جی بی ایس سنڈروم ہو سکتا ہے ورم سمٹم کی بات کیا ہوگا ہمیں چلنے ہی مشکل ہوگی سانس لینے مسئلہ ہوگا بولنے ہی مسئلہ ہوگا کوئی چیز نگلنے ہی مسئلہ ہوگا ہمیں سوئر پین ہوگا بوڈی میں ڈبل وی انو کی ڈبل دکھائی دے گا کونسٹیپیشن ہوگی چیوئنگ پروگلم ہوگی سر میں در کافی ڈنگلنگ سنسیشن آئے گی اور ویگنیس ہوگی ڈیاغنروس کی اس طرح کریں گے ای ای ایم جی سے سپائنل ٹیپ سے ٹکنیک ہم اس کے ہاتھ پاؤں یا لیمز وغیرہ کو چیک کریں گے کہ اس کو نیم نیس یا ویگنیس نہیں ہے جب ان ٹریٹمنٹ کی بات کہتے ہیں تو کیا کریں گے پلازم ایکسٹین ٹریٹمنٹ سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے ایمینو گلوبین تھریپی کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس کے بعد ہوتا ہے انٹرابینس ایمینو گلوبین اس کے اس کے تھروہ بھی ہم کیا کریں گے ٹریٹمنٹ کریں گے اور ڈیکاوری ٹائم کی باز سے بارہ مینہ میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے باز کا تین سال بھی